اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ اپنے خیالات کا اور اپنے کامنٹس مجھے دے کے اپنے خیالات کا اظہار کریں میں آپ سے یہ بھی گزارش کرنا چاہتی ہوں اپنے میور سے کہ آپ اگر کوئی بھی بات شیئر کرنا چاہتے ہوں کوئی مشورہ دینا چاہتے ہوں کوئی سٹوری شیئر کرنا چاہتے ہوں جو کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کو اپنے یوٹیوب چینل کی اوپر اس پر بات کر سکوں تو پلیز میرے جو ای میل ایڈرس دیا ہوا ہے میرے یوٹیوب چینل کی اوپر اس کی اوپر آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں آپ کامنٹس دے سکتے ہیں اب میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں پاکستان میں خواتین کی اوپر جو بڑھتا ہوا تشدد ہے یہ بہت ہی لمائے فکریہ ہے پاکستان کے لیے پاکستانی قوم کے لیے کہ قوانین دن بہ دن بنائے جاتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر اس پر آواز اٹھائی جاتی ہے جو سوشل ویل فیر کی ارگنیزیشنز ہیں ویمن رائٹس کی ارگنیزیشنز ہیں ہیمن رائٹس کی ارگنیزیشنز ہیں وہ اس پر آواز اٹھاتی ہیں بات کرتی ہیں لیکن اس کے باوجود یہ کیا وجہ ہے کہ یہ معاملات جو ہیں وہ کنٹرول نہیں ہونے پا رہے ہیں یہ تھم نہیں پاتے ہیں یا ان کا کلہ کما نہیں کیا جا سکتا ہے یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے یہ مجھے اور آپ ہم سب کو مل کے سوچنا ہے میں آج اپنے پاکستانی مہرمائیوں سے اس معاملے پر بات کرنا چاہتی ہوں یہ بڑے دکھ کی بات ہے میں پاکستان میں خواتین کیوں امپاور کرنے کے لیے ان کا ایک بہت بڑا اپنی زندگی میں میرے اللہ نے موقع دیا اور وہ میں نے کردار ادا کیا کیونکہ خواتین کو میں فائننشلی امپاور کرنا چاہتی تھی یقیناً ایک حد تک ہم اس میں کامیاب ضرور ہوئے ہیں لیکن یہ ایک ایسا پروسس ہے جس میں ایک انسان ایک ادارہ ایک حکومت کا یہ کام نہیں ہے یہ پورے معاشرے میں مل کے اس میں اپنا کردار ادا کرنا ہے میں فیکس ان فگرز پجا رہی تھی ایکسپریس ٹریبیون اور ڈان کے فگرز میں دیکھ رہی تھی جو کہ انہوں نے نیشنل اسیمبلی سے کوڈ کیے ہیں اکٹوبر کے مہینے میں دو آزار بائیس میں نیشنل اسیمبلی نے کچھ فیکس ان فگرز دیئے کہ 63 ہزار سے زائد خواتین پر پاکستان میں جو مقدمے ہیں خواتین نے درج کروائے ہیں جس میں خواتین پر ہر طرح کا تشدد جس میں تقریباً 11 ہزار سے زیادہ کیسز تو وہ ہیں جس پر کہ خواتین کے ساتھ ریپ اور گینگ ریپ ہوا تقریباً چار ہزار سے زیادہ خواتین کو قتل کر دیا گیا اور اسی طرح سے چونتیس ہزار سے زیادہ خواتین ہیں جن کے اوپر تشدد کیا گیا چاہے وہ اندرونی یعنی کہ ڈومیسٹک وائلنس تھا گہریلو تشدد تھا یا گھر سے باہر کسی طرح سے بھی خواتین کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا کیا یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ نہیں ہے کہ قوانین تو پاس کیے جا رہے ہیں لیکن پھر کیوں نہیں ان قوانین پر عمل ہو پاتا ہے کیا ہم بطور معاشرہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں میں ابھی یونیٹی نیشنز کی ریپورٹ دیکھ رہی تھی یون ویمن کی ریپورٹ تھی اس کے مطابق بتایا گیا کہ خواتین کوئی ورک پلیس کی اوپر جو ہرائیسمنٹ ہے اس کا بھی ایک بل پاس کیا گیا ہے جو کہ بہت ہی خوشائند بات ہے لیکن اگین بل پاس ہو گیا ہے اس کی ایمپلیمنٹیشن کے ساتھ تک ہوگی مجھے یاد ہے جب بنظیر انکم سپورٹ پروریم میں میں تھی میں اس کو ہیڈ کر رہی تھی تو میں نے جو ہی حکومت پارلیمنٹ کے اندر بل پاس ہوا تو میرا ادارہ بنظیر انکم سپورٹ پروریم پہلا ادارہ تھا جو کہ جو ہی خواتین کی ورک ہرائیسمنٹ ہرائیسمنٹ ایڈ ورک پلیس جو ہوتا ہے یعنی کہ کام کرنے جب خواتین جاتی ہیں نوکری کرتی ہیں اپنی گھر کے ضروریات کپورا کرنے کے لیے اپنے بہن بھائیوں اپنے بچوں اپنے خاندان کی مدد کرنے کے لیے کفالت کے لیے جب وہ اپنا خرزار ادا کرنا چاہتی ہیں تو ان کو ورک کے دوران کام کرنے کے دوران ان کو ہریس کیا جاتا ہے مختلف طریقوں کے ساتھ ان کو ہریس کیا جاتا ہے تو یقیناً سب سے پہلے میں نے بنظیر انکم سپورٹ پروریم میں اس کو نافذ کر دیا تھا صرف یہ نہیں تھا کہ قانون بن گیا اور مجھے صرف اس پر تقریریں کرنے تھی بلکہ ہم نے سب سے پہلے نافذ کیا اور اس میں ایک بہت ہی مشہور کیس بھی ہوا جو کہ ہم نے بنظیر انکم سپورٹ پروریم میں ایک بہت بڑے افسر تھے جن کا میں بھی سف نام نہیں لینا چاہتی ہوں وہ 20 گریڈ سے اوپر کے افسر تھے ان کو انہوں نے اپنی اسسٹنٹ کو ہریس کیا تو میں نے سٹینڈ لے لیا آپ یقین کریے آج میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں جو میں اس سے کبھی کسی سے شیئر نہیں کیا ہے کہ اس کے لیے مجھے وزراء کی پارلیمنٹ ایڈینز کی سیاسی لوگوں کی حلقہ یا باب جو ایک سیاسی اور معاشرتی ہوتا ہے اس میں سے لوگوں نے میرے اوپر بہت پریشر ڈالا کہ یہ ایک بہت بڑے افسر ہے آپ ان کے خلاف اس طرح سے کاروائی نہ کریں کیونکہ یہ اچھا سیاسی میسج نہیں جاتا ہے لیکن میں آپ سے ایک ازارش کرنا چاہتا ہوں میرے بہن اور بھائیوں میں نے ہمیشہ سے کوشش کی کہ کول و فیل میں تزاد کم سے کم ہو میں فرشتہ نہیں ہوں کوئی انسان فرشتہ ہو نہیں سکتا ہے لیکن ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ ہمارے کول و فیل میں تزاد کم سے کم ہو اور میں نے سٹینڈ لیا اور ان کے ان کے خلاف کروائی جو ہے جو پروسیجر ہوتا ہے گورنمنٹ کا اس کو ہم نے انیشیئٹ کر دیا یہ صرف ایکزیمپل میں نے اس لیے دیئے ہے یہاں پر کہ اکیلا انسان ڈیفرنس پیدا نہیں کر سکتا کوشش ضرور کر سکتا ہے اس کے لیے آپ سب کا کردار ہے آپ نے اپنے محلے میں آپ نے اپنے شہر میں آپ نے اپنے سودے میں آپ نے اپنے دفتر میں آپ نے اپنے گھر کے اندر ایک ایسا محل پیدا کرنا ہے جس سے کہ پیس ہو محبت ہو عزت ہو اپنی خواتین کو وقار دینا آپ یہ دیکھئے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ جب ان کی بیٹی حضرت فاطمہ تزہرہ صلی اللہ علیہ تشریف لاتی تھی تو وہ فرط محبت سے عزت میں کھڑے ہو جاتے تھے اس لیے کھڑے ہوتے تھے کہ وہ اپنی بیٹی کے لیے محبت پیار اور عزت دکھا سکیں اور وہ ہم سب کے لیے بھی ایک 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 ایسیمپل پیدا کر سکیں آپ خواتین کے نام دیکھئے حضرت خدیجہ تلکبرا ہے حضرت عائشہ ہے حضرت زینب سلام اللہ ہے حضرت فاطمہ تزہرہ سلام اللہ میں ذکر کر چکی ہوں حضرت بی بی مریم ہے حضرت عیسی کی والدہ ہے اور کتنی بڑی خواتین میں نام لینا چاہوں تو میرا آج یہ پروگرم یہ ختم ہو جائے گا تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ ان خواتین کے ساتھ گھروں میں کیسے اگزیمپلز بنی وہ یہی بنی کہ چاہے خاتون گھر کے اندر ہو تو بھی عزت اور محبت کی وہ ڈیزر کرتی ہے اور اگر وہ گھر سے باہر ہو تو جس رشتے میں بھی وہ گھر سے باہر آئی ہے جس کپیسٹی میں بھی آئی ہے اس کپیسٹی کے ساتھ ہم اس کو عزت لیں میرے خیال میں اگر ہم اپنے گھر کو اور اپنے محلے کو اپنے شہر کو ٹھیک کر لیں تو ملک اور دنیا کو ٹھیک کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے اور میں یہ بھی گزارش ہوں گی کہ بطور مسلمان ہماری ذمہ داری دگنی ہو جاتی ہے کہ ہم اپنے نبیوں پیغمبروں کا پیشہ دیکھیں کہ کیسے انہوں نے اپنی بیٹیوں کو اپنی بہنوں کو اپنے گھر میں انہوں نے کیسے عزت دی معاشرے میں خاتون کا کیا مقام ہماری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اسلام میں عورت کو کیا کہا گیا کہ علم حاصل کرو چاہے مرد اور عورت پر فرض ہے چاہے اس کے لئے چین کیوں نہ جانا پڑے تو یہ تو اتنی عقامات سامنے آدیس کے ذریعے سے قرآن کے ذریعے سے اتنا واضح ہے اس کے باوجود اگر ہم اس پر پورا نہیں اتر پا رہے ہیں تو یہ صرف حکومتیں یا صرف جو ہے وہ پولیس ڈپارٹمنٹ یا جو بھی law administration ہوتی ہے یا law enforcement agencies ہوتی ہیں ان کا کام نہیں ہے صرف یہ ہم سب کا کام ہے بطور معاشرہ کہ ماں کا بطور معاشرہ فرض ہے ماں کا اپنے گھر میں اپنے بچوں کی تربیت ایسے کرنا اور اپنے بیٹوں کو یہ سکھانا کہ عورت کی عزت کیسے ہوتی ہے اور بیٹا عورت کی عزت تب ہی کرے گا جب وہ اپنے باپ کو دیکھے گا کہ وہ اپنی ماں اس کی ماں کی عزت تو میں گزارش کروں گی آپ سے گزارش کروں گی آپ سے کہ خدا کے لیے آج آپ اپنے گھر سے دیکھنا شروع کریے جب اس طرح کی ہم ریپورٹس پڑھتے ہیں میں نے ایک ریپورٹ یہ بھی پڑی اور مجھے بڑا دکھ ہوا اور میں وہ بیان نہیں کرنا چاہتی تھی کہ پاکستان میں ہر عورت جو ہے وہ ہر اتنے دو گھنٹے کے بعد جتنے بھی منٹ کے بعد ریپ ہوتی ہے آپ یقین کریے کہ میں وہ آپ کے سامنے کوٹ نہیں کرنا چاہتی تھی اس سے زیادہ ہمارے لیے ذلت اور اس سے زیادہ ہمارے لیے بے عزتی کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ ایک مسلمان محذب معاشرے کے پڑے لکھے لوگ ہیں اور نہ بھی پڑے لکھے ہوں ہم اپنے آپ کو اس لیے پڑے لکھے کہتے ہیں کہ جو ہی بچہ ہمارا بڑا ہوتا ہے تو وہ قرآن پاک کی تعلیمات حاصل کرنا شروع کر دیتا ہے تو قرآن پاک کی تعلیمات جو ہیں اس میں تو واضح ہوتا ہے کہ عورت کے کیا مقام ہے اپنی سوسائٹی میں اور اپنے گھر میں لیکن اس میں میں ضرور کہوں گی کہ عورت کے مقام کو جاننے کے لیے اگر آپ قرآن پاک پڑتے ہیں تو پلیز آپ اس کو ترجمے کے ساتھ شروع کر دیجئے ہر وہ زبان جو آپ کے لیے آسانی ہے پاکستان کے اندر میں کہوں گی چاہے آپ پشتوں میں اس کا ترجمہ پڑنا چاہتے ہیں چاہے آپ اس کو پنجابی میں پڑنا چاہتے ہیں اردو میں سندھی میں ولوچی میں کسی بھی زبان میں چاہے وہ کشمیری ہے یا گلگت بدلستان کی زبان ہے آپ پلیز اپنی زبانوں میں قرآن کا ترجمہ پڑنا شروع کر دیجئے آج سے شروع کر دیجئے تین آیتیں روز پڑھئے چار آیتیں اس پر یہ آپ کی زندگی میں ایک بہت بڑی تقدیلی آئے گی بجائے اس کے کہ آپ مولویوں کی ایک گھنٹہ بیٹھ کی تقریریں سنتے ہیں اور آپ چار چار گھنٹے جو ہیں وہ مختلف مقامات کی اوپر مختلف تقریر سنتے ہیں وہ ضرور سنیے اس سے میں کوئی نہیں کہہ رہی کہ نہ سنیے لیکن روز کے پانچ سے دس منٹ چار یا پانچ آیات کو ترجمہ کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیجئے آپ کا قرآن جلد ختم ہو جائے گا لیکن سمجھ کے ساتھ ختم ہوگا صرف عربی پڑھنے سے ثواب ضرور ملے گا لیکن شاید آپ کو اتنی سمجھ نہ آسکے کہ آپ کیا کر رہے ہیں تو میری یہ میں آج آپ سے واقعی ہی اس طرح کی گزارش کے لیے آپ سے بات کرنے کے لیے جب میں نے یہ ریپورٹ دیکھی تو مجھے بہت دکھ ہوا تو میں نے کہا آج میں اپنے بہنوں اور بھائیوں سے ڈائریکلی بات کرتی ہوں کہ پلیز جیسے میں نے کہا کہ مسلمان ہونے سے ہماری ذمہ داری میں بہت اضافہ ہوا ہے لیکن ایسے ہی کہوں گے بطور انسان آپ دیکھئے بنی نو انسان کے اوپر کیسے لازم کیا گیا ہے کسی بھی مذہب سے ان کا تعلق ہو ان کا تعلق کسی بھی خطے سے ہو کسی ملک سے ہو عورت کی عزت اور تقریم کرنا جو ہے وہ ہم سب پر فرض اور لازم ہے اور محبت اور پیار کے ساتھ اور دل کے ساتھ کوئی زبردستی کے ساتھ آپ کسی کی نائزت کروا سکتے ہیں اور زبردستی سے نہ ہی آپ کسی سے محبت کروا سکتے ہیں تو میں یہ کہوں گی کہ پاکستانی کی حیثیت سے آپ میری اس ایڈوائز کو اگر آپ اپنے گھروں پیس پر عمل شروع کریں گے اپنے گھروں میں بات کریے اس کو آگے تک پہنچائیے پھیلائیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس میسیج پہ عمل کر کے ثابت کرنا شروع کر دیں تو میں آپ کی بہت مشکور ہوں کہ آج آپ نے میری بات سنی ہے اور میں گزارش جیسے پہلے کی ہے کہ میری اس بات کو آپ جتنے گھروں تک پہنچا سکتے ہیں یہ صدقہ جاریہ بھی ہوگا خواتین کے قوانین کے حال حاصل اور اور مختلف سٹوریز کے لحاصل میں اگلے پروگرامز میں آپ کے سامنے پیش ہوں گی تب تک خدا حافظ